کراچی و منتظر وحاب اس وقت تقریب سے گفتگو کر رہے ہیں میں جو خود بقالت کرتا تھا پارکنگ نہیں ملتی تھی آج الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ سٹی آرڈر دینے تھا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا سٹی آرڈر دے دیا گیا درخواست دائر ہوئی لیکن مسئلہ وقینوں کا حل نہیں ہوا مسئلہ اس عوام کا حل نہیں ہوا جو کہ سائل کے طور پر عدالت آتی تھی آپ کے نمائندہ تنظیم بار کاؤنسل و بار اسوٹیشن ہوں ہمارے پاس آئی بالخصوص صلح الدین صاحب عمر سمرو صاحب الزمانے میں میرے پاس ہے قاضی بشیر صاحب ان کو لے کے آئے حسن اکبر صاحب میرے ساتھ بیٹھے اور ہم نے درمیانہ راستہ نکالا کہ ہاں یہ جائز دمانڈ ہے کہ یہاں پر زمین اویلیبل ہونی چاہیے تو ماشاءاللہ آج بہترین پارکنگ لوٹ آپ کے لئے بن گیا زمین بھی ہم نے آپ کو پروائیڈ کی اس پہ جو پیور وغیرہ رہ گیا اس کے پیسے بھی پروائیڈ کیے تاکہ ایک اچھی فیسلٹی آپ تمام دوستوں کو مل سکے اور آج اس سے بکلا بھی مستفید ہو رہے ہیں ایک عام آدمی بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں تیسرا ٹارگٹ ہمارا یہ ہیلک انشورنس تھی مجھے اندازہ ہے کہ موجودہ دور میں مہنگائی کے دور میں کتنی دکت ہوتی ہے لوگوں کو اور سپیشلی جو ہیلک کی ٹریٹمنٹ ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہمارے بکلا جو اتنی اچھی فائننشل کنڈیشن میں نہیں ان کا کتنا مشکل ہے ان کے لئے سروائف کرنا تو جب میرے پاس بار کاؤنسل کے نمائندے آئے تو ہم نے کہا بجائے اس کے ہم گرانٹ دیں جو چند مخصوص افراد کو ملے بجائے اس کے ہم آپ کو کچھ پیسے دیں جس کا فائدہ چند مخصوص افراد کو ہو چونہ ہم ہیلت انشورنس کے اوپر کام کریں تو شروع میں بولو بھی سکیپٹیکل تھے اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے پاکستان پیپلس پارٹی کی حکومت نے بلاول صاحب کی حکومت نے یہ کمنٹ کیا کہ نہیں پیسے ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے تاکہ ہر سال آپ کے پاس یہ پیسے اویلیبل ہو آپ کے ہر وکیل کے میڈیکل انشورنس ہیلت انشورنس ہو سکے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ پیسے ناصر بجٹ میں مختص کیے گئے ہم نے بار کاؤنسل کے حوالے کیے اور ماشاءاللہ ایک ٹرانسپرینٹ پروسیس کے ذریعے ایک کمپنی کو مل چکے اور آج ماشاءاللہ ہم کوئی بادہ کرنے کے لیے اعلان کرنے کے لیے نہیں آرے آج ماشاءاللہ وکلہ حضرات کو وہ کارڈ دینے کے لیے آرے جس سے آپ لوگ مستفید ہوں گے اسی طریقے سے چند اور گزارشات آپ کو کرنا چاہوں گا نعیم فریشی صاحب نے مجھ سے پہلے بھی ذکر کیا باتی صاحب نے پہلے ذکر کیا قاضی بشیر صاحب نے ذکر کیا حسن انکبر صاحب نے ذکر کیا کہ کیوں نہ ہسپتال کیوں پر کام کیا جائے لائرز کلاب آپ کا کلفٹن میں موجود ہے بلاول صاحب نے پانچ کروڑ روپے کراچی بار کو اس کے لیے دیئے اس کی کنسٹرکشن کے لیے تو ہم بات ہو رہی ہے کہ بھائی پہ ایک اور زمین اویلیبل ہے جس کو کیوں نہ ایک ہسپتال میں کنورڈ کر دیا جائے تو یہ گزارش آپ لوگ کی جانت صاحب ہے اس کا پروپوزل آپ نے دیا انشاءاللہ میں حکومت سے بات کروں گا آپ کا مقدمہ لڑوں گا اور کوئی نہ کوئی ایسا وائی میڈیا ایسا کوئی پبلک پرائیوٹ پارٹنیشپ بنائیں گے کہ ایک اچھا ہسپتال بن سکے جہاں پہ وکیلوں کو فیسلیٹیٹ کیا جا سکے اور آپ کو قوالیٹی ٹریٹمنٹ یا تو فری یا سستے داموں میں انشاءاللہ مل سکے اسی طریقے سے حکومت کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے آپ سوچیں حکومت کے بھی مسائل ہوتے ہیں ہمارے دفاتر آج اگر وکیل آتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے تو ایک سیکیٹری ایک جگہ بیٹھتا ہے دوسرا سیکیٹری دوسری جگہ بیٹھتا ہے تیسرا افسر چوتھی جگہ پہ بیٹھتا ہے سکیٹرڈ ہیں تو حکومت نے کچھ عرصے پہلے تھوچا کہ کیوں نہ یہ جو سٹی سینٹر ہے یہاں پر اپنی ایک بیلڈنگ بنائیں تاکہ تمام دفاتر کو ایک جگہ کر دیا جائے یعنی کہ اگر کوئی سائل ملنے کے لیے آئے تو ایک ہی بیلڈنگ میں چیف سیکیٹری بھی بیٹھا ہو وزیر بھی بیٹھا ہو مطالقہ سیکیٹری بھی بیٹھا ہو اس کا سیکشن آفیسر بھی بیٹھا ہو سیکیٹری فائنانس بھی وہیں بیٹھا ہو تاکہ بہ آسانی کام ہو سکے تو ہم نے پروپوز یہ کیا کہ جو برابر میں ہمارے بیرکز بنے ہوئے ان بیرکز کے اوپر ہم عمارت تنسٹرٹ کرتے ہیں خرچہ ہم کریں گے زمین ہماری ہے ایک جگہ پہ وہ دفاتر بن جائیں گے تاکہ یہ لوگوں کو بھی آسانی ہو اور حکومت کا اس وقت کروڑوں اور بو روپے رینڈ پہ خرچ ہو رہا ہے مختلف جگہوں پہ وہ رینڈ کے پیسے ہم بچا پائیں گے تو آپ لوگ وکیلوں کا ایک پرابلم تھا پارکنگ کے حوالے سے وہ ہم نے حل کر دیا ہے اور وہ پارکنگ کی وجہ سے اسٹے آرڈر آیا تھا میں چاہوں گا کہ آئیں ساتھ مل کر بیٹھیں اس کے اندر اگر مزید پارکنگ چاہیے کوئی جم وغیرہ چاہیے تو وہ بھی اس کے اندر آپ کو بنا کر دیں گے لیکن بیلڈنگ کو ان کو بنا نہیں چاہیے وہ بیلڈنگ اگر بن جائے گی اس کا فائدہ ہم سندھ میں بسنے والے لوگوں کو ہوگا اس کا فائدہ آپ عوام کو ہوگا سائلین کو ہوگا سب کو ہوگا آج ایک ہی عدالت میں ایک ہی ہائی کورٹ کے اندر سارے جت سائبان بیٹھتے ہیں تیراچی کے آسانی ہے سائل کو بھی آسانی ہے گکلا کو بھی آسانی ایک جگہ آتے ہیں گاڑی کھڑی کرتے ہیں اپنا مقدمہ لڑتے ہیں بار روم میں بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں اسی طرح جو سرکاری دفاتر ہیں ان کو بھی ایک جگہ ہونا چاہیے اور حکومت یہ چاہتی ہے یہ کاؤسٹ ایفیکٹیف فارمولا ہے کہ بہ آسانی لوگوں کو سرویز بھی مل پائے گی حکومت پیسے بھی بچا پائے گی اور ایک اچھی فیسیلٹی لوگوں کے لیے ہوگی تو میں آج بیسیتے حقوق کے نمائندے کے ترجمان حکومت کے مشیر کے یہ آفر کرتا ہوں ہائی کورٹ بار اسوسییشن کو منگیو صاحب بھی ہیں بڑائیت صاحب بھی ہیں ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی بیٹھیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اس معاملے کو حل کریں تاکہ بکلا اور حکومت مل کے وہ جو کانسیپٹ ہے ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہر شہری سے پیار کرے گی وہ کانسیٹ کریڈ کریں کہ مسائل کم ہونا ہو شروع ہو مسائل کم ہو اور مسائل کا حل انشاءاللہ آپ کے عوامی نمائندے حل کرسکے آپ کے بکلا نمائندوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کے میں چاہوں گا یہ جو روابط ہیں یہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہیں یہ ریلیشنشپ جو ہے اسی طریقے سے جاری و ساری رہیں تاکہ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ٹاؤنز ہیں ہم نمائندے ہیں آپ کے ہم آپ کا مخدمہ انہیوانوں میں لڑتے رہیں اور ہمارا مخدمہ آپ لوگ اپنے سامنے لڑتے رہیں تاکہ مل کر ایک ایسی پارٹنشپ کریٹ کی جائے کہ ہر عام آدمی کو ہم ریلیشنشااللہ پروائیڈ کر سکے میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ہر جائز زبان میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی بلاول خطوہ درداری صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے خاطب علی درداری صاحب تو وہ آدمی ہیں جب صدر بنے ہماری حکومت آئی تو نظر بند ججش کو فوری طور پر رہا کیا گیا جو فوجی آمیر نے ان کو بند کیا تھا نظر بند کیا تھا تنخواہوں کو ریلیز کیا گیا تنخواہوں کو بڑھائے گیا تمام بار اسوسییشنز کے ساتھ بیٹھے گرانڈ دی تاکہ بکلا کے مسائل حل ہو آپ نے بڑا برا وقت دیکھا تھا اور ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ وہ جو ویجن تھا ہماری لیڈرشپ کا کہ کس طرح مل کر اپنے ملک کی اپنی ریاست کی خدمت کر سکے آئیے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ اور جس طرح ہم نے یہ تین چار پاک ایشود میں نے آپ کو گنوائے کہ آپ کی حکومت نے آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کام کیا انشاءاللہ مزید اور کام کریں گے تاکہ اور بہتر طریقے سے سندھ کی عوام کی خدمت ہو سکے سندھ کے بکلا کی خدمت ہو سکے اور سندھ میں بسنی والے کے سائل ہی ان کی بھی خدمت ہو سکے پاکستان زندہ بار یہ پاکنگ کا مسئلہ حل کر دیا زمین وقت کر دی گئی ہے عمامی نمائندے حل کریں گے ملکر پارٹنشپ بنائیں عام آدمی کے مسائل کو حل کریں پاکنگ کا مسئلہ حل کر دیا مزید زمین چاہیے تو دے دیں گے جن بھی بنا کر دیں گے میئر کراچی مرتضی وحب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے تھے